دیوار امر اکبر انتھنی سوہاگ کالا پتھر دا برننگ ٹرین شان اور کالیا جیسی بہترین فلموں میں نظر آ چکی پروین بابی کی آج 68 وی برث اینیورسری ہے جس دور میں ایکٹرس بھائیٹا ایتے ناری کے لکھ سے پہچانی جاتی تھی اس سمیں پروین اپنے بولڈ ویسٹن لکھ سے پہچانے گئی پروین نے جتنے تیجی سے کامیابی حاصل کی اسی رفتار سے وہ گمنامی کی دنیا میں بھی چلی گئی پروین اچانک سیٹ سے قائب ہو گئی جس سے ان کے انڈرورڈ سے تعلق ہونے کی بات پروین کا ڈینی دینجو گفہ مہیش بھٹ کبیر بیدی سے نام جڑا ان کی مانچک ستھی بگڑ گئی اور انہوں نے لوگوں سے دوری بنا لی پروین کی ستھی ایسی بگڑی کہ جب انہیں ایک نیو یوک انٹرنیشنل ائرپورٹ میں پہچاند ثابت نیہ کرنے پر پاگلوں کے ساتھ بند کیا گیا تو وہ ہستی رہیں آخری دنوں میں پروین کو کئی بڑے ستاروں سے جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا آج ایکٹرس کی برت اینیورسری کے موقع پر آئیے جانتے ہیں کیسا رہا ان کی مشکلوں سے بھرا رہش سمی سفر پانچ سال کی عمر میں اٹھا پتا کا سایا جی ہاں چار اپریل انیس سو چوون میں جونہ گڑ گجرات میں پروین بابی کا جنم ولی محمد خان کے خر ہوا پروین کا جنم ان کے پیرنس کی شادی کے چودہ سال بعد ہوا مہج پانچ سال کی عمر میں ان کے پتا کا نرہن ہو گیا احمد آباد سے پڑھائی پوری کرنے کے بعد پروین نے موڈلنگ شروع کی کولج کے دنوں میں ہی بول پروین سگرٹ پیا کرتی تھی ایک دن کش لگاتی ہوئی پروین پر فلم میکر پیار اشارہ کی نظر پڑی اور پروین کو ہیروین بنانے کی ٹھان لی پروین کو انیس سو تیہتر کی فلم چڑیتر ملی فلم فلوپ تھی لیکن پروین کو کئی فلمیں ملی انہوں نے مجبور دیوار جیسی درزنوں ہٹ فلمیں دیں جب سیٹ سے اچانک گائب ہو گئی تھی پروین سال انیس سو تراثی میں پروین ایک فلم کی شوٹنگ کرتے ہوئے اچانک سیٹ سے گائب ہو گئی نہ انہوں نے کسی کو جانکاری دی اور نہ ہی کسی کو کوئی خبر دی اس دوران خبرے اڑی کی پروین پر انڈر ورڈ کے لوگوں کی نظر تھی جنہوں نے انہیں گائب کر دیا ایکٹریس کی کئی فلمیں ان کی نام و جدگی میں ہی ریلیز ہو گئی چھ سالوں بعد پروین نے ممبئی واپس آ کر صفائی دی کہ انہوں نے ادھیاتم کے لیے انڈسٹری چھوڑ دی ویوادوں میں رہے افیرز پروین بابی کا انڈسٹری میں پہلا افیر دینی دینجوگپا سے رہا یہ قریب چار سالوں تک چلا پروین کبیر بیدی کے ساتھ بھی ریلیشنشپ میں رہی لیکن یہ رشتہ جادہ دنوں تک نہیں چلا سال انیس سو ستتر کے قریب پروین کو مہیش بھٹ سے پیار ہوا مہیش بھٹ پہلے سے شادی شدہ تھے اور انڈسٹری میں سٹرگل کر رہے تھے جبکہ پروین اس سمیں ایک کامیاب ایکٹریس تھی پروین کو پیرانور سیزو فرونیا نام کی لائلاز بیماری ہو گئی ان کا مانسک سنتولن دھیرے دھیرے بگڑنے لگا مہیش اپنی پتنے کو چھوڑ کر پروین کے ساتھ خر بسانا چھاتے تھے لیکن ان کی بیماری دونوں کے رسٹے میں درار ڈال رہی تھی مہیش انہیں لے کر ویدیش کے ہر نامے ڈکٹر کے پاس گئے لیکن کوئی حل نہیں نکلا بیڑیوں میں بان کر پاگل کھانے بھیجی گئی تھی پروین سال 1984 میں پروین بوبی کو نیو یوک ائرپورٹ میں پولیس نے پکڑ کر پاگل کھانے میں بند کروا دیا پروین ائرپورٹ میں عجیو برطاو کر رہی تھی جب سیکیورٹی سٹاف نے ان سے پوچھ تاج کی تو وہ اپنی پہچان نہیں بتا سکی انہیں پروین مسکرا رہی تھی مانو کچھ ہوا ہی نہیں ہو ڈر کے سائے میں زندگی جیتی پروین سال 1988 میں شان فلم کے ٹائٹل سونگ کی شوٹنگ کے دوران پروین نے اچانک شوٹنگ رکھوا دی انہوں نے جان کے خطرے کے ڈر سے سیٹ پر لگے چھومر کے نیچے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا پروین نے کوسٹ اور امیتاب بچن پر آروپ لگایا کہ وہ ان کے اوپر چھومر گرہ کر ان کی جان لینا چاہتے ہیں پروین کے یہ سنگین آروپ سن کر ہر کوئی حیران تھا لیکن ان کی مانسک ستھی کسی سے چھپی نہیں تھی شوٹنگ رک گئی 89 میں ایک فلم میکزین کو دیئے انٹرویو میں پروین نے کہا امیتاب بچن سوپر انٹرنیشنل گینگسٹر ہے وہ میری جان کے پیچھے ہیں ان کے گنڈوں نے مجھے کڈناپ کیا اور ایک آئیلین میں رکھا جہاں انہوں نے سرجری کر میرے کان کے نیچے ایک ٹرانس میٹر چپ لگائی ہے اس انٹرویو کے ساتھ پروین کی تصویر آئی جس میں ان کے کان کے نیچے کٹ تھا لوگوں کو جان کا دوسمن سمجھ نے لگی تھی پروین نے بل کلنٹن پرنس چارلز یو ایس گورنمنٹ بی جی پی گورنمنٹ امیتاب بچن سمیت کئی نامی لوگوں کے خلاب کیس فائل کیا پروین کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ان کی جان لینا چاہتے ہیں کوٹ نے سبوتوں کی کمی کے کارن یہ کیس بند کر دیا اکیلے پند میں گزارے آخری دن جی ہاں پروین کو لوگوں نے صرف رہ سمجھ شروع کر دیا تھا اور ان سے دوریا بھی پروین اپنے مومبی سستیت پینٹ ہاؤس میں اکیلے رہنے لگی انہوں نے لوگوں سے ملنا پند کر دیا 22 جنوری کو 2005 میں پروین بابی کی پڑوسیوں نے سندگ دستیتی میں پولیس کو خبر کی پروین کے گھر کے باہر دودھ کے پیکیٹ اور نیوز پیپر اکٹھا ہو گئے تھے جب پولیس دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئی تو وہاں پروین کا شب ملا پورا گھر اُلٹ ہو چکا تھا اور پلنگ کے پاس رکھی تھی ایک ویل چیئر پوسٹ مارٹم ہوا تو پتا چلا کہ پروین نے کئی دنوں سے خانہ چھوڑ دیا تھا لیکن شرین میں شراب ملی تھی ویل چیئر دیکھ کر اندازہ لگایا گیا کہ پروین آخری دنوں میں چل نہیں سکتی تھی جس سے انہیں ویل چیئر کا سہارا لینا پڑتا تھا پروین کی آخری خواہش رہ گئی دھوری جی ہاں پروین بابی آخری دنوں کرسچین دھرم اپنا چکی تھی انہیں انہوں نے خواہش جاہر کی تھی کہ ان کا انتیم سنسکار کرسچین ریتی روازوں سے کیا جائے لیکن ایسا بلکل نہ ہو سکا مسلم پریوار سے تعلق رکھنے واری پروین کے پریوار نے ان کے شریر کو کلیم کر مومبئی کی سانتا کروز شمشان خات میں دفنایا کچھ سالوں بعد جگہ کم ہونے کے قائرن ان کے شب کو نئی جگہ شفٹ کر دیا گیا